جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آئی خدمت میں حاضر ہیں بہت دفعہ آپ کو امریکن کاؤس کی امسیر کرواتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تین سیٹ اپ جو ہیں وہ امریکن کاؤس کے ہیں ایک سیٹ اپ ڈچ کاؤس کا ہے اور کچھ سیٹ اپ جو ہیں دو سیٹ اپ جو ہیں آسٹریڈن کاؤس کے ہیں اور یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں زیادہ تر جامبر جو ہیں یہ کروس بریڈ کے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کروس بریڈ کے حوالے سے بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں کہ ایک تو ملک کلر کے حضاب سے کہ دودھ کا کلر کیا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کروس کی گئیاں بھی امپورٹ ہوتی تھی پیور ولیٹی گائے کا ریٹ اور ہوتا تھا اور کروس کی گئیوں کا ریٹ اور ہوتا تھا مختلف ہوتا تھا تو تین طرح کے جامبر پاکستان میں آتے تھے امپورٹ ہوگے ایک ہالسن فریزن آتی تھی اور ایچ ایف اور جرسی کا کروس آتا تھا اور پھر ہمارے پاس پیور انیمل جو تھے جرسی کے بھی آیا کرتے تھے پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جرسی کو بالکل بھی چھوڑ دیا اور ایچ ایف پہ ہی کام شروع ہو گیا تو یہ جو بندے ہمارے سامنے گائیاں نل آ رہے ہیں اور یہ اپنے کام سے ڈیڈیکیشن ہے جی ان سارے انیملز کا ہفی ریپروڈکٹیو انیلیسس ہون ہے ان کے بچے دانی کو چیک کیا جائے گا اور کچھ اس میں جانبر جو ہیں وہ پریگننسی ڈائیگنوزز کی حوالے سے بھی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جامبر کو چیک کرنے سے پہلے ایک دفعہ نل آ دیں تاکہ تھوڑا سا جامبر سکون میں آجے تو پھر یہ ہے کہ جامبر کے لیے پرابلم نہیں رہتی اچھا جرسی کی حوالے سے پہلے بتا دوں کہ جرسی کا رولہ یہ ہے کہ اس میں دو تین مسائل جو تھے دیکھنے میں ملے جو پاکستان میں پیشل ہی امپورٹس تھیں اس کی میں بات کر رہا ہوں آج کی جو امپورٹ ہے ان میں ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ان کے کلیمز ہیں جی لیکن پاکستان میں پہلے جرسی کیٹل جو آئی ایک تو اس نے اتنا دودھ نہیں دیا دودھ اس کا جرسی کا فریزن سے قدر ایک کام تھا نمبر ون نمبر ٹو پہلے پاکستان میں جتنی بھی جرسی کیٹل امپورٹ ہوتی رہی ہے اس میں جرسی کا جو ملک کا کلر ہے وہ اس کا بڑا پرابلم ہے مطلب ہے وہ تھوڑا ییلوش ٹینج دے رہتا ہے جیسے آپ کی دیسی گائے پلاہٹ مارتی ہے دودھ میں ایسے جرسی کا جو دودھ ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو لوکل مارکٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کافی مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے ابھی یہ فارمر جو ہیں یہ اپنا ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ لیٹ می ریپیٹ ہنڈر پرسنٹ دودھ جو ہے یہ مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں ایک سو پندرہ پی لیٹر کے اس ہفتے اور ابھی بھی تقریباً ان کا جو دودھ سیل ہو رہا ہے چودہ ساڑے چودہ سو لیٹر یہ سیل کر رہے ہیں ابھی بھی پانچ سو لیٹر کی ڈیمانڈ ان کے پاس موجود ہے تو دودھ کا کلر بھی ٹھیک ہے کروس پریٹ کا دودھ کی فیٹ بھی اچھی ہے اور میں تو بڑے شوق سے ان کا دودھ پیتا ہوں جی اچھا اب تیسرا مسئلہ یہ آیا جرسی کے اندر دو میں نے بتا دی ہے آپ کو دودھ کم تھا مل کا کلر دفرنٹ تھا جرسی کا تیسرا پرابلم جی آیا کہ تیسرے سوے کے اندر آ کے ان کے جو ہیوانے تھے وہ اس قدر لٹک جاتے تھے کہ بعض اوقات وہ جانبر کے لیے سنبالنا مشکل ہو جاتا تھا جس کو آپ لوگ پینڈیولا سرٹر کہتے ہیں تو یہ پرابلم جی شب سے بڑی آئی ہاں ایک اڈوانٹیج تھا کہ جرسی کا دودھ کا فیٹ اچھا تھا لیکن فیٹ اچھا لینے کے چکروں میں وہ جو ہیوانے لٹک جاتے تھے اور دودھ کا کلر کا جو ایشو تھا جلدی دودھ سے بھاگ جانا یہ کچھ پرابلم تھے جس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ گئے اور دوسرے نمبر پہ تیسرے چوتھے یا چونسو بھی نمبر لگانا لگا دیں جرسی کے اندر جو پہلے پاکستان میں جتنی بھی امپورٹ ہوتی رہی ہیں اس میں جو ریٹ تھا اس کا ہالسن فریزن کے مقابلے میں قدر کم تھا مطلب اس کے پیسے کم تھے جرسی کی فرٹیلٹی اچھی تھی مطلب وہ جلدی گبن ہو جاتی تھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جرسی جو ہے وہ گرمی کو ہالسن فریزن کے مقابلے میں اشیے سے برداش کرتی ہے تو کمپیلٹیولی بہتر ہے نسبتاً بہتر ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جرسی کو بالکل نہیں آپ مطلب کے دودھ والے جانور کو جولائی گست میں پنکھیں شابر بند کرنے تو وہ اس کی بھی زبان کچھ سٹھے چار فٹ بار نکل آتی ہے اچھا دوسری کیٹیکلی کے جانور تھے ہالسن فریزن کے یہ جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ جانور ایسے ہیں جن کو امپورٹ کیا گیا تھا اور یہ کراوس کے جانور تھے میں آپ کو کراوس کے جانور کی موٹی سی نشانی بتا رہتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے کراوس کے جانور بھی ہیں اور آپ کے سامنے یہاں پہ فریزن پیور بھی ہے اچھا آپ کو دیکھ لیں کہ قادم میں اتنا فرق نظر نہیں آرہا آپ کا تقریباً ایک جیسی ہی ہے لیکن یہ جو سامنے میرے دو گائیاں کھڑی ہیں ان میں سے یہ جو رائٹ سائٹ پہ گائے کھڑی ہے جس کی زیرہ دم سفید ہے یہ پیور بھلیتی ہے اور اس کے ساتھ جو گائے کھڑی ہے یہ جرسی کا اور فریزن کا کراوس ہے اس میں آپ کو ایک موٹا سار میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جرسی کیٹل میں سوری فریزن کیٹل میں پچھلے ٹانگوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے گھوٹے سے نیچے لازمی سفید ہوگی یہ دیکھ لیں یہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ بھی اس کی گھوٹے سے نیچے ٹانگیں سفید ہیں یہ بڑا ٹپیکل فیچر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گھوٹے سے نیچے ٹانگیں سفید ہیں آپ نے فان پر چیک کیجئے گا اگر آپ کے پاس پیور بھلیتی فریزن ہے تو اس کی پچھلی ٹانگیں گھوٹے سے نیچے سفید آپ کو ملیں گی اب کیونکہ یہ کراوسز ہیں اس میں جرسی اور فریزن کا کراوس ہے تو یہ ہائٹ اچھی لے گی یہ زیادہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو لیکٹیشن نمبر ہے کوئی پانچوے میں ہیں کوئی چھٹے کے اندر بھی ہے یہ جو جانور کھڑا ہے یہ فف لیکٹیشن کا جانور ہے یہ جو سینگو والا ہے یہ پانچوے کا ہے یہ سات والی چھٹے سووے کا جانور ہے یہ جو کھڑی ہے یہ چھوٹے سووے کا جانور ہے تو ان کا جو میں نے دیکھا ہے کہ جو کراوس کی جانور ہیں ان کے اندر جو میرا اپنا ذات physique سپر میں ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تھوڑے مضبوط جانور ہیں پہ جو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور انٹریسٹنگلی کوئی خاص ہم ان کی جتنی امریکن کاؤس کی ہم دیکھوال کرتے ہیں نا جی کہ آپ بائیوٹین ڈالو وائٹیمنی ڈالو ہیوفوٹیپ کو ایسے کرو ویسے کرو یہ کرو وہ کرو زنک کو ٹائٹ میں کنٹرول کرو اتنا کچھ کرتے ہیں یہاں پہ اس کے مقابلے میں وہ جو ایفرٹس ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ان کا جو گوف کا جو سکچر ہے یہ بڑا مضبوط ہے جانور جو ہے یہ جلدی لیمنس کا شکار جو ہے یہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی اور دو اگر میں کمپیر کروں کہ جس قسم کا ماحول ان کو دیا گیا ہے اس کا اگر کمپیرسن کریں جو ہم نے ماحول امریکن کو دیا ہے تو اگر امریکن کو ہم نے سو میں سے نوے نمبر دوں گا تو ان کی جو جو ہاؤزنگ ہے اس کو سو میں سے میں بیس نمبر دوں گا لیکن وہ پھر بھی لیمنس پہ چلے جاتی ہے لیکن ان میں لیمنس بڑی کام ہے جہاں تک پروڈکشن کی بات ہے جی پیگ پروڈکشن جو ہے ان ایرمالز کی سردی میں چالیس لٹر تک بڑے آرام سے دو دے جاتی ہیں جی ٹھیک ہے جی اور آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے اور پریگننسی بھی ہے اور صوبہ بھی لمبا ہو چکا ہے تو اس پر تقریباً ساڑھے بائی سے تیس لٹر کی جو ہے وہ ایوریجن کی چل رہی ہے کہنے کو آپ جو مرضی کہتے رہے میں نے آپ کو فیکٹ بتا دی ہے ٹھیک ہے جی ان کی جو فیڈنگ کاؤسٹ ہے اس وقت ایوریج جو ہے جو ہائی جیلڈنگ گروپ ہے جی وہ تقریباً پونے چودہ سو اور جو درمیانہ گروپ ہے میڈیم ایوریج کا گروپ ہے وہ ساڑھے گیارہ سو روپیا جو ہے ان کی فیڈنگ کاؤسٹ ہے تو اگر آپ ایوریج کی بات کریں تو یہ تقریباً ساڑھے بارہ سو بن جاتی ہے جس پہ بائیس ساڑھے بائیس لٹر کی ایوریج جو ہے مل جاتی ہے پہلے ایوریج جو تھی جون کے مہینے میں تھوڑی زیرہ تھی ٹھیک ہے جی لیکن جولائی میں تھوڑی کم ہو گئی اب اگرس کا مہینہ آگیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے میں دو ایکو لیٹر کا ہمیں ڈپ جو ہے وہ ضرور لگا ہے پروڈکشن کا جی تو خوراک جن کو دی جاری ہے سائلج یہ کھا لیتی ہیں کوئی پینتیس کلو کے راؤنڈ باؤٹ ٹھیک ہے جی ایک کے جی ویسٹوک اڑاڑو دیتی ہیں فارمولا جو ہے اپنا ونڈے کا بنایا ہوا ہے تو جو ہائی یلڈنگ گروپ ہے اس کو کوئی پونے بارہ کلو ونڈہ دے دیا جاتا ہے اور جو میڈیم گروپ ہے اس کو ساڑھے آٹھ کلو ونڈہ دے دیا جاتا ہے ونڈے کی جو کاؤسٹ ہے جو ہمیں بات رہی ہے تقریباً تیتیس سو پچیس روپے چالیس کلو کی بوری ہے اور بہت ہی موت جلسہ ونڈہ ہے ملہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت ہی ہائی فائی برینڈ بنا دیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملہ جو آپ کو ونڈے ہم بتا رہے ہیں تیتیس سو پچیس کا اس میں سویا بین میل کا انکلوزن جو ہے صرف ساڑھے ساتھ سیسر ہے دار سب ان کو بھی نہلا دیں یہ مزید گئیاں آگئی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑی سی نہلانے کے ضرورت ہے ان کو ٹھیک ہے جی تو یہ جنابی علی باقی جو ایڈیٹیس ان کو دیا جاتے ہیں اس میں صرف ٹاکسن بائنڈر جیسٹ اور مندل دیا جارہا ہے بس اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے باقی چیزیں ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی فیلال بائی پاس فیٹ ان کو نہیں دے رہے ان کا ملک فیٹ پیسے ہی اچھا ہے جی اور دودھ پینے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دودھ کے اندر جو قوالیٹی ہے اس کا فرق دیکھنے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے شیگے جی یہ جامور ٹھوٹا کمزور ہے اس کے سوئے بھی ماشاءاللہ کافی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کچھ گرمی کا موسم ہے اور کمپیٹیشن بھی جنابوں کو بہت لگتا ہے ہیوانے میں جگہ بھی ٹھیک ہے تو جناب میں تو ریکنمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر ولیتی گئیاں رکھی ہوئی ہیں تو ایک ایک کراس آپ جو ہے صرف ایف ون آپ درستہ ان کو بھی نل آ دیں موٹس لائیے گا ان کو سور لیجئے گا جرسی کیٹل کے ساتھ سارے وام کا نا لیں کو دس ایک گئیوں کو جرسی سے ضرور کروائیں میرے پاس جتنے بھی ولیتی گئیوں کو فام ہیں میں نے وہاں پہ جرسی کا استعمال کی ہے جی اور میری کوشش تھی کہ ایک نصر جو ہے جرسی فریزن کروس کی لازمی لیجائے آپ فرق نحسوس کریں گے دودھ بھی آپ کو اچھا ملے گا جامور بھی سٹرونگ ملے گا اور فرٹیلیٹی بھی آپ کو اچھی ملے گی آپ کو ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے ایک اچھا جامور جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ کچھ انیلیس ہے جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے ابھی جو پاکستان میں ریسنٹ جو جرسی آ رہی ہے وہ that is an American jersey American jersey کیا کرتی ہے تو اس کے بارے میں کلیمز تو ان کے بہت اگڑے ہیں کہ یہ اڈر پینڈولس نہیں کرے گی اور دودھ نو ہزار لیٹر دودھ دے گی بلا 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 ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن جب تک ہم اس کو دیکھنے ہی لیتے اپنے ایک سپینس میں لینے ہی آتے ایک سال کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل ضرور دیں گے تو اگر کوئی پلس مائنس ہوتا ہے تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے لیکن ابھی بھی جو زیادہ شیئر ہے وہ ایچ ایف کا ہی ہے ہالسٹین فریزن کیٹل کا ہی ہے لے جی یہ اب ان کا ہم پیٹس کرتے ہیں ان کا جامور کو ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام علیکم